اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے رہنے سے کعب ہوگا در نبی پر پڑھا رہو گا پڑھیں گے رہنے سے کعب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءُوا عَلَى قَمِيسِهِ بِذَمٍ كَزِّبُ قَالَ بَنْ صَوَّلَنَّكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَهَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّانَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْبَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وَعَسَرُّهُ بِذَاءَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَقْسٍ دَلَاهِمَ مَعْدُونَ دَهْرَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقًا دَهُ الْعَزِيمُ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی دہ بردہ شریف کے ایک دو اشار پیش کریں پڑھئے مَوْلَا يَا سَلِّي وَا سَلِّمْ دَائِمًا نَابَدًا آلَا حَبِي بِكَا حَيْرِ الْحَلْكِ قُلِّهِمِ مَوْلَا يَا سَلِّمْ دَائِمًا نَابَدًا آلَا حَبِي بِكَا حَيْرِ الْحَلْكِ مُوْلَا يَا سَلِّمْا نَابَدًا نَابَدًا مُوْلَا يَا سَلِّمْ من اربی وامن آجامی مولای سلی و سلیم دائیمن آبادن آلا حبیبی کا غیر الخلق کل لہیمی وہ محمد فخر عالم بادشاہ انسو جان سرور کونین سلطان عرب شاہ اجمع ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم حبیب اللہ زی ترجا شاہ فاتو حبیب اللہ زی ترجا شاہ فاتو مولای سلی و سلیم دائیمن آبادن آلا حبیبی کا غیر الحلق کل لہیم صلات و السلام علی کے یا سیدیا رسول اللہ صلات و السلام علی کے یا سیدیا خبیب اللہ الحمدللہ ہم سب کی خوش قسمتی کہ ہم آقا علیہ السلام کے ملاد پاک میں حاضر ہیں اور ہماری یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کے غلام حاس مقبول صناحان رسول دنیا جہان میں گونجنے والی آواز جناب قبلہ ظلفکر حسینی صاحب آج ہمارے درمیان رونی کا فروز ہیں ہم جناب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آخلون و ساخلن مرحبا مرحبا یقینی طور پر یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں جو آج اللہ رسول کی عطا سے ہمیں ملے اور ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان کراچی سے تشریف لائے ان کا شکریہ دا کرنے کے لئے اور ان کو دعوت سخند ہوں گا کہ ہمیں ایک دو قلام ایسا سنائیں کہ جس سے ہماری بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو آپ سب لوگ درودوں سلام کا زبان کو مہتر کریں قبلہ ناتباہ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کے گہرائیوں سے نظران مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم ملک فریاد صاحب اور آپ کے تمامی اہل خانہ کو اس روح پر بابرکت محفل کے انعقاد پر اور مبنو میں مشکور ہوں محترم قبلہ شہداد صاحب کا کہ آپ نے اس محفل میں مجھے دعوت دی شرکت کا موقع انعیت کیا قاسم کا بھی میں ممنون مشہور ہوں ان کے وسیلے سے اس خوبصورت محفل میں ہماری حاضری ہو گئی ہے اور یہ بس کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یادگار ہوتی ہیں کہ ہم آئے بڑے احتمام کے ساتھ کراچی سے مزفر آباد اور پھر سیالکوٹ اور اس محفل کا بس سمجھ لیں میرے نزدیک سب سے خاص محفل یہی ہے کہ جس کا میرے علم نہیں تھا اور پھر ملک صاحب سے رابطہ ہوا ملاقات ہوئی اور انتہائی مختصر سے وقت میں ایسی خوبصورت محفل سج گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرما ہے درود پاکہ نزانہ پیش ورمائی ہے صل اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ بلہ لولا یا رسول اللہ حسنت جنی یا حسنت جنی سلو علیہ سلو علیہ سلو سلو علیہ سلو علیہ 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 رسول اللہ صدر کر ڈالا یہ ان کی شان کریمی ہے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا پڑیے سلو علیہ وآلہی سلو حالیہ سلو علیہ وآلہی عدیب رائپوری رحمت اللہ علیہ وآلہی کا لکھا ہوا ایک حمدیہ کلام جو کہ حج کے موقع پر آپ نے بارہ سمات کیا ہوگا اور اس سال بھی الحمدللہ حج کی سعادت حاصل ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کلام وسیلہ بنا ہے میرے حرمین شریفین کی حاضری اور بالخصوص حج کے لئے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دو آزار بارہ میں جب میں حج پر گیا تو اس سے پہلے مجھے لوگ بتاتے تھے کہ ہم مکہ کی گلیوں میں آپ کی آواز سنتے ہیں اور یہ حمدیہ کلام سنتے ہیں تو مجھے یقین نہیں آتا تھا اس بات پر پھر ایک ہمارے دوست ہیں اللہ مرخیزر و اسلام وہ دو آزار گیارہ میں گئے کہ انگیز الفقار بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم نماز کیلئے جاتے ہیں تو وہاں مکہ کی گلیوں میں آپ کا یہ حمدیہ کلام سنتے ہیں پھر جب دو آزار بارہ میں میں گیا تو الحمدللہ یہ میں نے خود بار بار اپنی کلام سنا کرتا تھا بڑی خوشی ہوتی تھی تو یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سعودی گورنمنٹ جو ویڈیو شوٹ کرتی ہے تبدیلی غلاف خان کعبہ کے موقع پر تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کلام کو وہ شامل کرتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو تیری رحمت کمکر ہو وہ میرا دل نہیں اور مانگنا اے نجس کو وہ کوئی سائل نہیں اے کرم پرور کرم میرے گناہ پر نجا رحم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لاشرک لکا لبیک انل غمدہ و ان ایمتہ انل غمدہ و ان ایمتہ لکا والمک لاشرک لکا لکا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے ہم مرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لائقے ہم دو سنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التے جا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں بردے جو سن کر موتاں مرے اللہ 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 تیرے سوا کوئی نہیں درگ دامن بھی غمارے اور آکھیں بھی غینم لب ایک اللہم لب ایک لب ایک اللہم لب ایک لب ایک لا شرک لک لب ایک انnal غمدہ ونیہ Japowau لغتالہ راہا ملک لا شرک لک لک لہا حاضر گئے 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 کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھاری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھاری ہے یہ کون آیا کی ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کی ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیئے دلوں کے جلائے رکھنا دیئے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کے میں غیف سجائے رکھنا نبی کے میں غیف سجائے رکھنا جو راغت دل دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راغت دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ یہ یہ کون کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور میرے نبی نبی کی میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سقی ہے مدین والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے یہ کون آیا کس کھر جس کا نبی کی ہے گر نگر ہے گلی گلی ہے اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جو دا نہ جانو مگر خدا سے جو دا نہ جانو یہ اہلِ امان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ اہلِ امان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے شیر دیکھیں آپ دونوں اب آپ کی نظر ہے کہ جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ میرا ہے ہمیں اپنے مرشد کی صدقے سے ملا ہے اور پہلا پہلا درجہ یہی ہے فناف الشیخ کا درجہ ہے اس کے بعد پھر رسول اور خدا کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے ہمارے مرشد نے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے اچھے اتنے اچھے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں یہ دونہ عباب اور مرشد کا فیض الحمدللہ آپ کی انداز سے آپ کی حسن سماعت سے نظر آ رہا ہے اور یہ کیوں ہے الحمدللہ ہمیں فقر ہے اس بات پر یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے میں کیوں نہ قسمت پہ اپنے جھوموں میں کیوں نہ قسمت پہ اپنے جھوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چھوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چھوموں میں نام لیوا ہوں پنجتن کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے میں نام لیوا ہوں پنجتن کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اللہ تعالی ہمارے بھی یہی کیفیت ہو حضور کے دربار میں جب حاضری ہو اور وہاں سے واپسی ہو تو یہی کیفیت ہو جب اعزاز صاحب کی کیفیت ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا نصیب بنائے جیسا کہ محمد شہزاز صاحب کا ہے کہ ہر مہینے سرکار اپنے قدموں میں بلا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہاں سے بلاوا جب تک نہیں ہو کوئی ہل بھی نہیں سکتا اللہ تعالی ہمارے مقدر بھی ایسے فرما دے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کے تسکی وہی رہ گئے دل وہی رہ گئے ہم اسے در پہ اپنے جب ہی رہ گئے دل وہی رہ گئے ہم اسے در پہ اپنے جب ہی رہ گئے اللہ اللہ وغاک سجود و قیام اللہ اللہ وغاک سجود و قیام اللہ اللہ وغاک وہ قیف دعوام وہ صلات سکو ہم اسے در پہ اپنے جب ہی رہ گئے ہم اسے در پہ اپنے جب ہی رہ گئے اور جس جگہ سجدار زی کی لازت ملیں جس جگہ قدم ان کی رحمت ملیں جس جگہ قدم ان کی رحمت ملیں جس جگہ سجدار زی کی لازت ملیں جس جگہ قدم ان کی رحمت ملیں جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی تو در نبی پر پڑا رہوں گا پڑھیں گے پڑھیں گے رہنے سے کاب ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑھیں گے پڑھیں گے رہنے سے کاب ہوگا چراغ گھل فرماتے ہیں کہ دربار تیرا دربار الگ تیرا جبرین تیرا مہتا جگہ جگہ تیرا کیوں اور کسی دل سے کیوں اور کسی دل سے جو کچھ غم ملنا ہے آقا ملنا ہے تیرے دل سے درے نبی کہیے پڑھیں گے رہنے کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے گی جاؤں ارز مطلب مینے کا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی سبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی سبح ہوگی نہ یہ نہ یہ فسانہ تمام ہوگا مطلب درے نبی پڑھا رہوں گا پڑھیں گے رہنے سے کام مطلب جو دل سے غیم اینے پایا امبر یہ اس کی پہنچان مقرم ہے کہ گھر دم سبی نہ واک ناب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ گھر دم سبی نہ واک ناب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا ملک صاحب کے لئے ایک شیر اسی طواقہ پہ جی رہا ہوں یہی طواقہ جلا رہی ہے اسی طواقہ پہ جی رہا ہوں یہی طواقہ جلا رہی ہے نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا ایک اور شیر آپ کی کیفیت پر اللہ کہ مریض فرکت جیے گا کیوں کر جیا تو جینا حرام ہوگا نہ چین ہوگا برنگ برنگ تڑپ تڑپ کر تمام ہوگا لطفوں برنگ 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 جزاک اللہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ضرور میں آپ کی تمام فرمائشیں بھی پیش کروں گا میرا خود دل نہیں چاہ رہا اتنی محبت سے آپ لوگ سمات کر رہے ہیں لیکن یہ وقت امانت ہے کسی اور کا اب کئی اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اس میں حفیل کو قبول فرمائے ہم سب کے لئے باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے ذریعہ نجات بنائے سلام دو شیئے ماشر یا شفی الورا سلام علیکھ یا نبی الہدا سلام علیکھ خاتم الانبیاء سلام علیکھ سیدو لسویاء سلام علیکھ خاتم الانبیاء سلام علیکھ اینکا مقصدی و مولائی اینکا مقصدی و مل جائی اینکا مقصدی اینکا مقصدی و مل جائی اینکا موتا سلام علیکھ یا شفی الورا سلام علیکھ یا نبی الہدا سلام علیکھ خاتم الانبیاء سلام علیکھ سیدو لسویاء سلام علیکھ سیدی آغبی و مولائی سیدی آغبی سیدی آغبی بی مولائی لکر روحی فیدا سلام علیکھ سلام علیکھ یا شفی الورا سلام علیکھ یا نبی سلام علیکھ سلام علیکھ سلام علیکھ یا علیکھ یا علیکھ یا زبع یا دے رسول یا سلام یا سلام اجزان حق بول تشریف رکھیں آمین اللہم صلی اللہ محمد و بارک و سلم و سلم علی اللہم محفل پاک و حضور آقا نامدار تاجدان مدینہ راحت قلب و سین محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علی و علی و سلم کی پاک بھرگا میں پیش کرتے ہیں قبول فرمات اور آپ کے تفیل جمی امت مسلمہ کے مرہوم ان کے رفا کو پیش کرتے ہیں قبول فرمات بالخصوص ملک صاحب کے والدین کی روحوں کو حصو محفل پاک کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرمات ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمات کر سب کے لئے اور بالخصوص جنہوں نے احتمام انتظام کیا ان سب کے لئے بخشج کا ذریعہ درجات بلندی کا سبب بنا اس محفل ذکر مصطفیٰ کے تفیل گربانوں کے مال جان قربار رزق عزت میں برکت عطا فرمان سب کی جنیوں کو مراد دوسر پر پور فرمان قبل شاہ صاحب کی علم و عمر میں برکت عطا فرمان اللہ 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 من ہمہ وقت اپنے حفظ و عم میں جگہ عطا فرمان ان کو دونوں جہنوں کی بہتری عطا فرمان ہماری اور ہمارے والدین کی اور پیارے محبوب کی امت کی بخش فرمان ہم سب کا ختمہ بال ایمان فرمان و نور ارش و زینت فرش و قاسم رزق سیدنا و مولانا و ملجعنا و مأضانا محمد و علاق آلہ و صحبہ اجمائین رحمت کا یا ارحم الرحیم